اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائٹرسٹ ہوں آج میں جس بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے پچھلے دنوں جو نور مقدم ایک خاتون جن کا قتل ہوا اتنے وحشیانہ بھیانک انداز میں ظاہر جعفر کے ہاتھوں اس کے کیا ذہنی صحت کے جو سوال اٹھے ہیں جو اس قتل کے بارے میں جو سوال اٹھے ہیں تھیرپی کے بارے میں مینٹل ہیلپ پریکٹیشنرز کے بارے میں جو سوال اٹھے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے دیکھیں چار امپورٹن باتیں ہیں جو میں ڈسکس کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک قتل ہے یہ ایک ہریفک بروٹل وحشیانہ ظالمانہ قتل ہے اور کوئی جواز نہیں بنتا یہ جو توجید دی جارہی ہے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کپڑے کیسے پہنے تھے وہ کہاں پہ تھی یہ سب جو باتیں ہیں یہ اس چیز سے جو اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ ایک انسان کا قتل ہوا ہے مذہبی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے یہ غلط ہے اور ہم سب کو یہ بات لاؤڈ انڈ کلیر کہنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ شروع میں یہ سننے میں آیا کہ اس کو شاید ظاہر جعفر کو کوئی ذہنی بیماری تھی وہ نشے کی حالت میں تھا اسے پتہ نہیں تھا وہ انسین تھا کوئی پاگلپن کا دورہ تھا دیکھیں جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں اس کیس میں اگر ہم سوچ بھی رہے تھے شروع میں تو شاید سائیکوسس، کٹزوفرینیا جس میں انسان کو ایسی آوازیں آتی ہیں جو کہ موجود نہیں ہوتی یا وہ ایسا بلیف کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس میں وہ کوئی بہت خوافناک خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے پاسٹ میں ماضی میں اگر کوئی ہسٹری رہی ہو ظاہر جعفر کی وہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں جو پولیس نے جس موقع پہ اس کو گرفتار کیا جس حالت میں وہ اپنے سینسز میں تھا وہ اپنے ایکٹ کے بارے پہ بلکل شرمندہ نہیں تھا جو بعد میں بھی اس کے بیانات آئے ہیں اور جو باقی شواہد ملتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی ذہنی بیماری نہیں تھی جن لوگوں کو سکتزوفرینیا ہوتا ہے بلکل وہ کسی موقع پہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں لیکن وائلنٹس تشدد عام معاشرے میں زیادہ ہے وہ آپ کو روڈوں پہ گھروں میں زیادہ نظر آتا ہے جو ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ تو خود تکلیف میں ہوتے ہیں میں سائیکوسز کی بات کر رہا ہوں سکتزوفرینیا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے جو سٹڈیز بتاتی ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں اور پھر اس میں اتنا پلانڈ ایکٹ نہیں ہوتا اس میں تو ہر چیز آپ کو پلانڈ نظر آ رہی ہے اور جس طرح اس نے اس کو فورسٹ اپنے گھر میں رکھا جس طرح اس پہ تشدد کیا جو اب ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جو گارڈز کا جو رول تھا جو پیرنٹس کا رول تھا یہ جو سب باتیں ہیں اور پھر جو پاسٹ بیہیوئر اس انسان کا رہا ہے پہلے جس طرح وہ لڑکیوں پہ تشدد کرتا رہا ہے تو یہ سائیکوپیتھی کو انڈیکیٹ کرتے ہیں یعنی ایسے پرسنیلٹی جن میں ایمپیتھی نہیں ہوتی احساس نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کا وہ اپنے ماضی کے تجربوں سے سیکھتے نہیں ہیں ان میں کرمنل ایک سٹریک ہوتی ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی دوسروں پہ ظلم کرنے کی تشدد کرنے کی اور پھر اس کے بارے میں گلٹی بھی نہ ہونے کی یعنی ان کو کوئی ریمورس نہیں ہوتا کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کوئی ندامت نہیں ہوتی جو تیسرے امپورٹن بات ہے کہ اس میں منٹل ہیلپ پروفیشنلز تھرپیسٹس سائیکولوجسٹس جو ریہب سینٹرز ہیں ان کا رول سامنے آرہا ہے دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ ڈرگ ریہب ہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں یہ جو ان پیشنٹ فسیلٹیز کے ادارے ہیں پاکستان میں یہ انڈریگولیٹیڈ ہیں اس پہ کوئی گورنمنٹ کا چیک نہیں ہے یہاں پہ جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہوتے ہیں جس حالت میں مریضوں کو رکھا جاتا ہے ان کی مرضی کے خلاف رکھا جاتا ہے بلکل کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں آپ کو اس مریض کی مرضی کے بغیر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی جان کو اس کی ویل بینگ کو خطرہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پھر بھی سٹیٹ کا گورنمنٹ کا چیک ہوتا ہے تاکہ ابیوزز کو ان کے انسانی حقوق کو ان کا تحفظ کیا جا سکے لیکن ہمارے ہاں کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ انڈریگولیٹڈ ہیں کویکس چلا رہے ہیں زیادہ زیادہ کوئی ایک سکائٹریز ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ ان کو ایک لیجٹیمیٹ کور مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ادارہ ہے اس کے بارے میں تو باتیں آ رہی ہیں کہ یہ کس طرح سرٹیفیکٹ کورسز دیتے تھے یہ ظاہر خود بھی اس میں انڈرول تھا اس کی مدر بھی شاید کسی ہائی پوزیشن پہ رہی جو سننے میں آ رہا ہے خبروں میں جو سکائٹریسٹ ہوتے ہیں وہ تو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایم بی بی ایس اس کے بعد سپیشلائزیشن کوئی یہ دس سے بارہ سال کا پورا ایک پروسس ہوتا ہے ایکزامز ہوتے ہیں جس کے بعد وہ ڈاکٹر اسی طرح سائیکالوجسٹ جو کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ ایم فل کرتے ہیں پی ایج ڈی کرتے ہیں بی ایس بیچلرز کرتے ہیں پھر ماسٹرز کرتے ہیں پھر ان کی سپروائز ٹریننگ ہوتی ہے جس کے بعد کئی گھنٹوں کی وہ ٹریننگ ان کو انڈر سپرویجن کرنی ہوتی ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ تین تین مہینے چھے چھے مہینے ایک سال کا ڈپلوما سرٹیفیکٹس یہ کر کے آپ کوئی تھرپیسٹس کاؤنسلر سائیکالوجسٹ نہیں بن سکتے جو چوتھی اہم بات ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ وقت ہے مردوں کو اپنے بارے میں سوچنے کا ہمیں رکنا چاہیے ہمیں سننا چاہیے کہ اس وقت خواتین عورتیں بچیاں کیا کہہ رہی ہیں وہ کیا چاہتی ہیں ہمیں اپنے کالو فیل پر غور کرنا چاہیے کونسی ایسی حرکتیں ہیں ہماری مردوں کی لڑکوں کی جو کہ خواتین کے طرف نفرت کا باعث بنتی ہیں یہ جو جوکس ہیں یہ جو لطیفیں ہیں خواتین کے بارے میں یہ جو حراس کیا جاتا ہے ان پہ آوازیں کسی جاتی ہیں سیکشولی ایکسپلیسٹ میسیجز کیے جاتے ہیں جس کو کیٹ کالنگ کہتے ہیں آج کی دنیا میں جو جو ان کی مرزی کے بغیر ٹچ کیا جاتا ہے ان کو میسیجز کیے جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے سٹیر کیا جاتا ہے تارا جاتا ہے جس کو حراسمنٹ کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ہیرو جو ہے وہ لڑکی کے پیچھے جا رہا ہے اس کی مرزی کے بغیر اس کو اپروچ کر رہا ہے یہ سب غلط ہے اس سے دنیا اب آگے جا رہی ہے اس کو سٹاکنگ کہتے ہیں جو کہ آج کل کی دنیا میں بہت برا سمجھا جاتا ہے کوئی بھی تہذیب کوئی بھی مذہب کوئی بھی کلچر اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہمیں بھی اس کو برا سمجھنا چاہیے ہمیں ان روئیوں کو تبدیل کرنا چاہیے آپ کہیں چلے جائیں اپنی فیملی کے ساتھ چلے جائیں یہ تو چھوڑ دیں شادی شدہ ہے کوئی نہیں ہے ایون شادی بھی ہوئی اور بچے بھی ہوئے تب بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھے بزار میں جاتے لڑکے تاڑتے ہیں چھیڑتے ہیں اس پہ ہستے ہیں شرمندہ نہیں ہوتے دیکھئے جو تہذیب کا جو اخلاقیات کا پہلا سبق ہے وہ یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی وہی روئیہ رکھیں جو آپ اپنے ساتھ چاہتے ہیں تو جو آپ اپنی ماں کو بہن کو جس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ٹریٹ کریں اسی طرح دوسروں کی ماں کو بہنوں کو اور ایک انسان کو اس طرح ٹریٹ کریں جو کہ ایک تہذیب کا تقاضہ ہے تو مردوں کو اپنے روئیے اپنے کال آف فیل اپنی حرکتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جہاں پہ ایسا بہیویئر دیکھیں وہاں پہ جو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں ان کو سٹیپ ان کرنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے کیونکہ یہی وہ روئییں ہیں یہی وہ لطیفیں ہیں جوکس ہیں جو آگے چل کے پھر مزید نفرت کا باعث بنتے ہیں ماں کو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ کل کو بڑے ہوکے ایک ایسا انسان بنیں جو کہ دوسرے انسانوں کی خواتین کی بچیوں کی رسپیکٹ کریں ان کو ڈگنٹی دیں ان کو ایکول حقوق دیں جو کہ ہمارے مذہب نے دیئے اسلام نے تو دیئے لیکن یہ معاشرہ تو وہ حقوق نہیں دیرہا خواتین کو تو یہ آج چار باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا نور مقدم کے کیس سے متعلق اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے ہم سب کو دہگ گیا ہے پورا معاشرہ اور ادھر ہمیں رکھنا چاہیے یہ جو ساری باتیں ان پر سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو سٹیپ ان کرنا چاہیے سوسائٹی کو سٹیپ ان کرنا چاہیے اور مردوں کو اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کے وقت تب بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک حدا حکر